محمد حمزہ کہہ رہے ہیں اتحاد امت کے بارے میں کیا موقفہ آپ کا میرے بھائی اتحاد اس طریقے سے ہوگا کہ جو اللہ کے رسول نے چیزیں چھوڑی ہے نا اس اللہ کے رسول نے خدبہ دیا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن حدیث ایک میں اعلیٰ ویت کا ذکر بھی ہے لیکن ان کے ساتھ حسنہ سلوک کرنے کا معاملہ ہے اعلیٰ ویت نبی نہیں ہے کہ ان سے گلتی نہیں ہو سکتی بہت سوال میں حسن علی سے بھی گلتی لگی ہے اشتادی گلتی ہوئی ہے جسے انہوں نے مرتدین کو جلوایا تھا تو ابن عباس نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جلانا اللہ کا حاسیت ہے وہ اپنے بندوں کو سزا دے سکتا ہے جلانے کی انسان انسان کو نہیں جلا سکتا تو پھر انہوں نے مرتدین کو پتل کروایا تھا میں نے اس لئے کہا کہ کبھی کوئی یہ سمجھے کہ اعلیٰ ویت کا نام نہیں لیا تو یہ دو طریق ہیں ایک میں اعلیٰ ویت کا ذکر بھی ہے اور قرآن حدیث ہے یعنی قرآن تو حدیث تو قرآن کے اندر انکلوڈ ہے بینہ حدیث کے تو آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے رسول کے آنا کا مقصد ہی ختم کر دیں گے اگر آپ کہیں گے حدیث کو میں نہیں مانتا تو کیونکہ رسول اللہ کی لائف پوری حدیث میں ہے قرآن میں نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑ لیا ہے کبھی گمرانی ہوگا اب ہمیں اتحاد کرنا ہم کہتے ہیں اتحاد کریں گے اتحاد کریں گے تو بھائی اتحاد میں اگر کرنا چاہتا ہوں تو بریلوی کے ساتھ کروں گا تو بریلوی تو نہیں بن سکتا دیوبندی یا شیعہ یا الیجس تو نہیں بن سکتا اتحاد کیسے ہوگا کہ میں سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتا ہوں لیکن اس پلیٹ فارم پر جو میرا نہیں ہے میرا ذاتی بنایا ہے نہیں کہ میں کہا رہا ہوں یہاں آجوا قرآن پر آجوا اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آجائیں گے یہ نہیں کہ آج میں دیوبندی بن جاؤں دیوبندی میں جا کے کل میں بریلی بن جاؤں کل میں شیعہ بن جاؤں ایسا نہیں ہوگا میں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم بن جاؤ بھائی تم سب وہ بنو جو اللہ کی رسول نے بننے کا حکم دیا تو اللہ کی رسول نے کیا بننے کا حکم دیا مسلمان بننے کا حکم دیا قرآن کو جب ہم پکڑیں گے اس کا مطلب کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے سارے مردے ختم ہو گئے ساری قبروں سے مانگنے والے بزرگ سے فارغ ہونے یا علی مدد کہنے والے فارغ ہو گئے یا حسین مدد کہنے والے یا نبی مدد کہنے والے سب فارغ ہو گئے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں اللہ کے رسول کو جب جنگ مدد میں ضرورت پڑھی آپ نے اللہ کو پکارا گھڑنے کے والے بیٹھ کے اللہ نے فرشتے بھیجے اللہ کے رسول کو فرشتے دیکھتے تھے پرشتوں سے کمیونکیشن تھاڑا رکھ لی پرشتوں کو نہیں پکارا جبرائیل آکر میں مدد کرو یا جبرائیل مدد کرو یا میکائل مدد کرو ان پر آنکھ کی بارش فرساد ہو یا ان پر طوفانی بارش فرساد ہو اللہ کے رسول نے نہیں کہا اللہ سے دعا کری اللہ تعالی مدد کر کر تو نا آج مدد نہیں کری تو یہ جو چھوڑی جماعتہ نا یہ 313 کی یہ ختم ہو جائے گی اور روح زبین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا کہا نا اللہ کے رسول نے اللہ تعالی نے کیا کرا کہ محمد تم فرشتے کو نہیں پکار رہے ہیں تمہیں نہیں پتا ہے میں نے قرآن کے اندر کھا ہے فرشتے ہی مدد کرتے ہیں جبرائیل بھی مدد کرتے ہیں بریلوی سکھاتے ہیں انہوں قرآن رسول کو قرآن سکھا رہے ہیں بریلوی کہ اللہ کے رسول کو نہیں پتا ہے ناوزباللہ ہم نے حسائت کا مطلب عغص کر لیا یہی مطلب ہوا نا جب اللہ کے رسول نے نہیں پتا ہے ان آیتوں کا مطلب یہ جنگ مدد میں کوئی بریلوی ہوتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ تو خود مختارے کول ہیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالی نے تو آپ کو ساری یعنی capability دے رکھی ہے competency پیدا کر دیا آپ کے اندر ٹھیک ہے تو جب ہم یہ باتیں بتاتے ہیں بریلویوں کو تجھ جو سمجھ دار ہیں ان کی سامنا آتی ہے کچھ بیچارے pressure میں رہتے ہیں کہ ہم ہو جائیں گے تو گھر والے باہر نکال دیں گے ٹھیک ہے یا کچھ سرکش ہوتے ہیں ہٹ دھرم کہ نہیں بات صحیح لیکن مانو ہوا نہیں کہ میرے فرقے والوں نے کیوں یہ بات نہیں گئی ہمارے مول بھی پاگل ہیں کہ فارق ہے کہ آٹھ اٹھ سال لگا کے آ رہے ہیں آٹھ سال اپنی دکھ رہے ہیں دیو بندوں کے آٹھ سال نہیں دکھتے شیعوں کے نہیں دکھتے سترہ اٹھ سال اپنی دکھ رہے ہیں خالی تو یہ ہے مسئلہ تو اتحاد ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ اور رسول نے ہمیں دیئے جب قرآن کہتا ہے نا آؤ اس چیز کی طرف جو ہمیں تمہیں common ہے تو common کیا ہے اللہ نے کیا common چیز دیا ہمیں مسلمانوں کو قرآن و حدیث دیا ہے بس اس پہ آ جائے ختم ہو گئی لیکن اب بریلوی کہے کہ نہیں میری کتاب کو میرے آئے اعلیٰ حضرت کو مانو یا وہ مجدد تھے دیو بندی کہہ نہیں ہمارے حضرت کو مانو اشرف لیتانی مجدد تھے یا کوئی اور کہہ وہ مجدد تھے تو بھائی سب کے مجدد کو مانو ہوا تو میں رسول اللہ کو مانو ہوا میں بھی کہہ رہا ہے رسول کا دین تم نے ختم کر دیا سو سال کے اندر اندر سمیٹ کر رکھ دیا صحابہ تک اس کے بعد سے تم نے ابو حنیفہ سے دین چلایا اور قیامت ہے چلا رہا ہوں یہاں تک کہیسی علیہ السلام کو بھی لے بیٹھ دیا نعوذ باللہ کہ وہ بھی آیا کہ انفیت کے دعوت دیں گے دیکھیں تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے میرے بھائی اتحاد ہم ایسی کر سکتے ہیں کہ قرآن عدیس پر اکھٹے ہو سکتے ہیں بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس اللہ کے رسول سے کافروں نے آفر دیا مشرکوں نے کہ بھائی محمد تم تھوڑے بہت دن ہماری بات کر لے اور ہمارے بطو کی کبھی ہم تمہارے ہی کر لیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا سوزہ مان لیا کہ چلو ایک دن ہی اللہ کی بات تو کر لیں گے اسی بہانے میں ان کے بطو ہی کر لیتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا ہوتا اچھے پھلوں کو سڑے پھلوں سے دور رکھنا پڑتا ہے جب ہی بچے پھل بچائے جا سکتے ہیں سڑوں کے ساتھ ملا دو تو وہ بھی سڑ جائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیا اتحاد کا طریقہ کیا ہے